حارون آباد شہر کے گردو نوامے نوے فیصد رقبے پر کیمیکل ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت کی جاتی ہے علودہ پانی سے سیراف ہوئی سبزیاں کھانے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ارشد علی غوری رپورٹ کریں گے پورے پنجاب کی طرح حارون آباد شہر کے قریبی رقبوں میں سیورج کے گندے اور کیمیکل ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے علودہ پانی سے گردوں پھیپڑوں کھونٹ کی کمی اور دماغی نشنوہ میں کمی جیسی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں کسان سبزیوں کی زیادہ اور جلد پیداوار کے لیے فصلوں کی آب پاشی گندے نالوں سے کر رہے ہیں جبکہ ان کو اس کام سے باز لکھتے لیے اس وجہ سے حضرات پنجاب اور پنجاب فور اتھارٹی کہیں بھی مطلب آتے جبکہ مقامی سطح کے علاوہ بھی جو سبزیاں پورے پنجاب سے آتی ہیں وہ بھی گندے نالوں کے پانی سے اگی ہوتی ہیں جو حروناباد اور گردنوہ کی مڈیوں میں فروغت ہوتی ہیں طبی ماہرین کہتے ہیں گندے نالے کے پانی سے تیار سبزیوں میں مزر سہت اثرات پائے جاتے ہیں جس سے انسانوں کے پھیپڑے گردے متاثر ہو رہے ہیں اور بچوں کی دماغی نشنوہ پر کافی برا اثر پڑتا ہے اور انسانی جسم میں خون کی کمی بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کئی بیماریوں کو جرم دیتی ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ فیکٹریوں اور سیورج کے پانے سے سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں جو انسانی سہت کے لئے انتہائی مزر اثرات ہیں لیکن اس کی روک تھام کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے پنجاب فور اتھارٹی اور زلی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسان کو اس سلسلے میں مناسب رہنمائی فرام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور شہریوں کو مزر سہت سبزیوں سے بچائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علیہ ورہی حرون آباد